موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی نشست میں زنا کے ارتکاب کی جو اذباب ہیں ان اذباب پر روشنی ڈالی گئی تھی کچھ اذباب آپ کے سامنے ذکر کی گئے تھے ان میں سے ایک سبب تھا رب العالمین سے دوری اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری سے دوری اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کا راستہ چھوڑ کر کے شرک کا راستہ اختیار کرنا اور رب العالمین سے قطع تعلق کر لینا اللہ کی یاد سے غافل ہونا یہ ایک بنیادی سبب ہے جو عموماً یہ سبب بہت سارے گناہوں کے ساتھ زنا کو بھی آسان کر دیتا ہے ایک دوسرا سبب بھی بتلایا گیا تھا کہ شرعی علم کو حاصل نہ کرنا اور ایک تیسرا سبب وہ یہی کہ نمازوں سے غفلت برتنا فرض نمازوں سے غفلت برتنے کی وجہ سے عموماً آدمی گناہوں کا شکار ہو جاتا ہے اور آپ معاشر میں نظر ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ نمازوں کے پابند ہوں اور اس طریقے سے نمازیں پڑھتے ہوں جس طرح سے آپ علیہ السلام سے ثابت ہیں ظاہری اعتبار سے قلبی اعتبار سے اور پورے شعور کے ساتھ پوری آگاہی کے ساتھ ایسا نہیں کہ آپ علیہ السلام نے کسی اور طریقے سے نماز پڑھا لیکن ہم ہیں کہ جل سے جل نماز پڑھ لیں جل سے جل رکوع کر لیں اور دھیان کئی اور ہوں جل سے جل سلام پھر کے بھاگ جائیں ایسی نمازی معصر نہیں ہوتی ہیں بلکہ وضو سے لے کر پورے شعور کے ساتھ اور نماز جب قبلہ روح ہو کر کے کھڑے ہوں تو پوری آگاہی کے ساتھ وہ کونس عمل انجام دینے جا رہے ہیں وہ کونسی عبادت انجام دینے جا رہے ہیں وہ کس کے سامنے کھڑے ہیں وہ کس کے سامنے رکوع کر رہے ہیں اور کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں وہ کیا تلاوت کر رہے ہیں وہ کونسی دعائیں پڑھ رہے ہیں پھر سلام پھیرتا ہے تو یہ پوری نماز میں شعور اور آگائی ہونی چاہیے اس طرح کی نمازیں یقیناً بڑی مؤثر ہوتی ہیں اسے گناہوں سے بچاتی ہیں آنے والی نماز تک مکمل طور پر بیزن اللہ وہ محفوظ رہتا ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سویت اللہ عنقبوت میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز منکر سے فہشکاری سے روکتی ہیں منع کرتی ہیں نماز میں وہ اثر ہیں نماز کے ذریعے سے آدمی بعمل بنتا ہے اور اگر اس کے اندر واقعی مکمل طور پر اس کی شکل میں ادا کی جائے اس دھنگ سے ادا کی جائے قلبی شعور کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ غافل ہے پورے شعور کے ساتھ اگر نماز پڑھے کیا پڑھ رہا ہے اسے معلوم ہیں شرعی طریقے سے پڑھے اور مکمل نبوی طریقے سے پڑھے تو ایسی صورت میں یقیناً اس کے نماز اتنا اثر دکھاتی ہے کہ وہ آنے والی نماز تک اس طرح کی گناہوں سے بچا رہتا ہے قرآن مجید نے ایک سبب ہی یہ بتلایا گمراہ ہونے کا قائشات نفسانی پر عمل کرنے کا ایک سبب ہی قرآن نے یہ بتلایا کہ نماز چھوڑنا نماز سے غفلت برتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صورت مریم میں انبیاء علیہ السلام کی قصے بیان فرمائے پھر ایک آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام پھر دیگر سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک لفظ میں ذکر کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر تفسرہ کیا ایسے لوگوں کا حال بیان کیا جو لوگ کے انبیاء علیہ السلام کی تربیت کے بعد دھیرے 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 پھر اس تربیت سے وہ نکل گئے یا آنے والی ان کی نسل نکل گئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہا کہ انبیاء علیہ السلام اور جن کو انہوں نے تربیت کی وہ لوگ نکل جانے کے بعد ایسے لوگ ان کے بعد میں وجود میں آئے جو کہ ان دو چیزوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا کہ وہ نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور نمازوں کو ضائع کرنے والے یہ دونوں کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا اللہ تعالی نے یعنی جو بے نمازی ہوتا ہے یقیناً اس کے اندر ایسی گناہ کے کام ہوتی ہی ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بے نمازی بھی ہو اور اس کے اندر اس طرح کی گناہ ہاں کسی میں زیادہ کسی میں کم ہو سکتے ہیں کسی میں زیادہ اور کسی میں کم کوئی اس کے دلدل میں چلا جائے کوئی اوپر اوپر میں رہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ گناہ کے اثرات اس کے اندر ہوتی ہی ہیں اور جو نمازوں میں پکا ہو اور اس کا قلب اس کا دل اس سے لگا ہوا ہو شعور کے ساتھ پڑے پورا دل لگا کے پڑے اس کی اہمیت اور اس کی قدر کرتے ہوئے پڑے اس کی عظمت جانتے ہوئے پڑے اسے احساس ہو کے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں میں کس کے سامنے شجدہ کر رہا ہوں یہ عمل مجھ پر کتنا فرض ہے اس میں اگر کھوٹ ہو جائے نقص ہو جائے کتنا مہنگا پڑے گا یہ مجھے عمل نمازوں کو ضائع کرنا یہ چیز مجھے کس قدر نقصان پہنچا سکتی یہ ساری چیزیں از اس کے اندر ہوں پھر وہ نماز پڑے تو ایسی نمازیں اس کے اندر اثر لاتی ہیں ایسی نمازیں اسے برائی سے روکتی ہیں یہ ایک بنیادی سبب ہے جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ نمازوں کو وقت میں نہیں پڑتے ہیں یہ نمازوں میں ٹالمٹول کرتے ہیں کہ کبھی پڑھ لیا اور کبھی نہ پڑی یہ ڈھنگ سے نہیں پڑتے ہیں شعور سے نہیں پڑتے ہیں اس کے بقدر ان کے اندر اس طرح کے جراسیم پیدا ہوتے جاتے ہیں ایک بنیادی تیسرا سبب ہے جو بہت ہی مؤثر سبب ہے اور یہ گھر گھر کی بات ہے اور یہ زندگی میں اس طرح کے مواقع بہت آتے بھی رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اجنبی عورتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہئے کہ کسی طور پر بھی ہمارا واسطہ اجنبی عورتوں سے ایسا نہ ہو کہ جہاں ہم اور وہ رہے ہیں جہاں تنہائی میں ایک دوسرے کا سامنا ہو جائے اس طرح سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہئے اور جو شخص اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہی ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی گھڑیاں سامنے نہیں لاتا ہے ایسی گھڑی اس کے لئے نہیں آتی ہے کہ کسی طور پر بھی اجنبی عورت سے وہ اکیلے میں ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع پر بہت ساری احادیث ہیں آپ علیہ السلام کے ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں عقبہ بن عامر الجوہانی رضی اللہ عنہ کے تاریخ سے لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہیں یعنی آگاہ کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خبردار کیا کہ کسی طور پر بھی ایسا معاملہ تمہارے ساتھ نہ ہو کہ تم جہاں اجنبی عورتیں ہوتی ہیں وہاں تم داخل ہو جاؤ وہاں تم چلے جاؤ جہاں اجنبی عورتیں ہوتی ہیں یا تو دور سے دکھائی دیں گی یا تو ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں اندازہ لگایا جا سکتا ہے دور سے ایک پہچان میں بات آ سکتی ہے کہ یہاں عورتیں ہو سکتی ہیں ایسی جگہوں میں جانے سے بچیں اپنے دامن کو بچا کے رکھیں اییہ کم و الدخور علی النساء اجنبی عورتوں سے تعلقات ان کے پاس جانا اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے آپ نے آگاہ کیا عقبہ بن عامر الجوہنے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے پوچھ بیٹے جو کہ دیور ہے انہیں ایک عورت ہے عورت کا جو شہر ہے اس کا بھائی کہا کہ اللہ کے رسول اس سے متعلق کیا بات ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمو الموت جہاں تک معاملہ دیور کا ہے وہ تو موت ہے یعنی موت کس معنی میں یعنی اس اعتبار سے کہ یہ جو دیور ہے وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اس لئے کہ باہر کا جو اجنبی مرد ہے وہ کیوں کر گھر کے اندر داخل ہوگا وہ گھر میں داخل ہوگا ہی نہیں ایک اجنبی مرد کسی کے گھر میں کیوں کر داخل ہوگا یا داخل ہوگا بھی تو کسی مرد کے ہوتے ہوئے داخل ہوگا یا کسی ضرورت کے لئے آئے گا تو بس اپنی ضرورت پوری کر کے نکل جائے گا ایسے بہت سارے مواقع ہو جاتی ہیں لیکن دیور کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو گھر کو آنا ہی ہے اس کو اسے وہاں رہنا ہی ہے اسے وہاں سونا ہی ہے اسے وہاں کھانا ہی ہے اسے وہاں عام زندگی کے ضروریات پوری کرنے ہی ہیں لازمی طور پر ایسے میں شیطان بہکاتا ہے شیطان وسوسے پیدا کراتا ہے اور شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کے باہر چلے جانے کے بنیاد پر پھر یہ فکرہ مضبوط ہو جاتا ہے پھر یہ مسائل اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں یہ مسائل اور زیادہ قریب لالیتے ہیں آپ علیہ السلام نے اسے موت سے تعبیر فرمایا اہل علم اس کی شرعہ میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اسے موت کیوں قرار دیا گیا اہل عارب کہتے ہیں جس طرح سے کہ شیر تو موت ہے کیا مطلب ہے اس کا یعنی شیر کا کسی سے سامنا سامنا ہو جائے تو نتیجہ کیا موت ہے اس آدمی کی وہ ابھی تو ہلاک ہونے والا ہے ویسی الحم و الموت دیور کا جو معاملہ ہے اوروں کے مقابلے میں اس کی حیثت و موت کی حیثت ہے اس لئے کہ پھر تو موت بن کے آیا تاہیم پھر یہ گھر میں رہے گا اس کے تعلقات دوسروں کے مقابلے میں اس کا عورت تک پہنچنا زیادہ آسان ہے پھر اس کے بعد جو تباہی ہوگی جو ہلاکت ہوگی اور اس کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ یقیناً الموت ہے وہ اجنبی عورت کے قریب ہونا اور تنہائی میں اس کے ساتھ رہنا یہ بڑی قطرناکی ہیم اس تعلق سے ایک حدیث آپ کو سنائی گئی تھی ایک اور حدیث مبارکہ اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہیم سیحین کی روایت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ایو ذنب اعظم اے اللہ کے رسول گناہ تو بہت ہیں لیکن سب سے عظیم گناہ کونسا ہے سزا کے اعتبار سے قباہت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہاں اس کا مقام اور مرتبہ جو گھٹ جاتا ہے اس اعتبار سے سب سے عظیم گناہ کونسا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رب العالمین کے عبادت میں کسی کو شریک کر لو جبکہ تمہارا خالق رب العالمین ہے اس لئے کہ جو ہمارا خالق ہوگا وہی ہمارا معبود برحق بھی ہوگا خالق ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اور معبود کوئی اور تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے عظیم گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کونسا گناہ سب سے عظیم ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تمہارے اولاد کو قتل کر دو کہ انہی تمہیں کھلانا پڑے گا انہی پلانا پڑے گا ان کے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گی ان کے کھانے پینے کے مسئلے کو لے کر تم اپنی اولاد کو قتل کر دو یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد اس لئے کہ آپ کا جو رزاق ہے ان کو بھی کھلانے پلانے والا رب العالمین ہے کہ تمہارے دسترخان میں وہ بھی شریک ہو تمہارے کھانے پینے میں وہ بھی شریک ہو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ تم ان کے کھانے پینے کا جو اخراجات جو برداشت کرتے ہو اس سے ڈر کر کے اپنی بچوں کو قتل کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں یہ شرک کے بعد بہت ہی عظیم گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا گناہ مقام اور مرتبی کے اعتبار سے عظیم ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا انتوزانی بحلیلت جارک کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو کیا مطلب ہے اس کا کہ اجنبی عورت ہوگی اسے زنا کریں گے تو پھر وہ معاملہ ہلکا پھلکا گناہ گناہ ہی ہے ایک اجنبی عورت سے زنا جو کیا جاتا ہے وہ اس کی قبات ہے بڑا قبی عمل ہے بدترین عمل ہے بہت ہی عظیم گناہ ہے لیکن ایک پڑوسی کی بیوی سے وہ اس معاملے میں کہ ایک پڑوسی اس کا پڑوسی ہے اپنے پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں اس کے کھانے پینے کی اس کی حفاظت کی اس کی رہن سہن کی اس کی دیگر حقوق اس سب اس سے جڑے ہوئے اس سے وابستہ ہیں ایسے میں ایک شخص دوسروں سے متعلق ڈرتا ہوگا لیکن اپنے پڑوسی سے متعلق امن و امان سے جاتا ہوگا کہ میری بیوی بچوں کی حفاظت ہوگی میری گھر والوں کی حفاظت ہوگی اس لئے کہ میرا پڑوسی ہے یہ اس پر نظر رکھے گا اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے باہر جائے اور پڑوسی ہی اس پر حملہ کریں اور پڑوسی ہی اس کی بیوی پر ڈاکہ ڈالیں اور پڑوسی ہی اس کی بیوی پر گندی نگاہ ڈالیں جبکہ حق تو یہ تھا کہ اور جو لوگ نگاہ ڈالتے ہیں ان کی نگاہوں سے اس عورت کی حفاظت کریں اس کے لئے بندوبست کریں اس لئے کہ پڑوسی کا حق بنتا ہے لیکن پڑوسی بن کر کے ہی سب سے پہلے وہ خود ہی اگر اس پر حملہ کریں اسے اپنا شکار بنا لیں تو ایسے صورت میں اللہ کے ہاں یہ اس درجے کا گناہ ہے کہ جو شرک کے بعد بچوں کے قتل کرنے کے بعد یہ بہت ہی عظیم گناہ ہو جاتا ہے خلاصہ کلام یہ کہ اجنبی عورتوں سے تنہائے میں ملنے سے متعلق اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انتوزان یا بحلیلت جارک کہ پڑوسی کی بیوی سے تم زنا کرو وہ کب کرے گا اس کی شوہر کے موجودگی میں تو کرے گا نہیں اس کی شوہر کے جانے کے بعد جب اس کا شوہر چلا جاتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اجنبی عورت کے وہ پاس جاتا ہے قریب جاتا ہے مسائل بناتا ہے راستہ ہموار کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ مسائل کی بنیاد پر اندر جانے کی کوشش کرتا ہے باتچیت کے ذریعے سے کچھ اور باتوں کے ذریعے سے کچھ اور مسائل کے ذریعے سے قریب تک پہنچتا ہے پھر وہ عمل انجام دے پاتا ہے ظاہر باتیں اس اجنبی عورت سے اس کا کام ہوا کیسے تنہائی میں ملنے کے وجہ سے جب ہمیں معلوم ہو کہ اس کا شوہر گھر میں نہیں ہے تو جانا ہی نہیں چاہیے قریب پھٹکنا نہیں چاہیے اس طرح کے مسائل کو درمیان میں آنے نہیں دینا چاہیے یہ اصل میں تنہائی کا فائدہ اٹھانے سے یہ سارے باتیں سامنے آتی ہیں اب اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حادث مبارکہ پر جس میں ایک عورت کو تنہائی سفر کرنے سے منع کیا گیا ایسا کیوں اس لئے کہ اس کی جان اس کی عزت و عبرو کی حفاظت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اس لئے کہ ایک عورت عورت ہے اپنے آپ میں کمزور ہیں اپنی ذاتی حفاظت تو خود نہیں کر پاتی لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتی اس کا شوہر اس کے لئے ایک حسین کا درجہ رکھتا ہے ایک قلعہ کا درجہ رکھتا ہے ایک شوہر اس کی حفاظت کرتا ہے کسی کی نظر اس پر پڑتی نہیں اور کوئی نظروں کو جمع کے نہیں رکھتا ہے اس پر اور وہ پردے پر چھپی ہوئی ہو ساتھ میں شوہر بھی ہو پھر تو کون ہے جو اسے دیکھے کون ہے اس پر نگاڑا لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے تاریخ سے لائے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لَا يَخْلُغَنَّ رَجُلٌ بِمْرَاح کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے وَلَا تُصَافِرَنَّ اِمْرَاتٌ اور کوئی عورت سفر نہ کریم إِلَّا وَمَعَا مَحْرَم ہاں اس کے ساتھ محرم ہو زو محرم جو اس کے ساتھ جو محرم ہوتا ہے اس کا شوہر اس کا باپ اس کا بیٹا والغ ہوتو اگر اس طرح کی مواقع مؤثر ہیں جیسے اس کا داماد بھی ہیں ایسی صورتوں میں یا عورت کے اور بھی جو محرم بنتے ہیں کسی لڑکی کا مامو ہے ساتھ میں چچا ہے اس کے ساتھ میں پھر وہ سفر کر سکتی ہے اس کے ساتھ اگر اس طرح کی لوگ ہوں لیکن اجنبی مردوں کے ساتھ یا کوئی بھی نہیں ایسی تنہا سفر کر رہی ہیں ایسی سفر اس کے لئے کسی طرح بھی مناسب نہیں اگر چاروں طرف سے غور کیا جائے تو یہی حکم سب سے زیادہ قابل قبول ہوگا یہی سب سے بہتر قانون مانا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ کوئی عورت تنہائی میں سفر نہ کرے اور تنہا سفر نہ کرے کسی اجنبی مرد کے ساتھ یا ایسی تنہا سفر نہ کرے تو فورا ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میری بیوی تو ہچکلے جا چکی ہے اور میں ساتھ نہیں ہوں اس کے اس لئے کہ میں فنا اور فنا غزوے میں نام لکھا چکا ہوں یعنی آپ علیہ السلام صحابہ کی جو فوج بھیجا کرتے تھے مختلف جگہوں پر کسی مارکے کے لئے میں نے بھی کسی مارکے میں اپنا نام لکھایا ہے ایک فوج میں اپنا نام بھرتی کیا میں نے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذہب اذہب تم جاؤں اور تم اپنی بیوی کے ساتھ ہچ کرو فحج معا امراتک اپنی بیوی کے ساتھ جا کے ہچ کرو ایسے اپنی بیوی کو تنہا نہ چھوڑو کہ وہ اکیلی جائے تم کو ساتھ جانا چاہیے حالانکہ مجاہدین قلت کی وجہ سے ان کی تعداد کی کمی ہونے کی وجہ سے ایک ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے آپ علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی چونکہ ایک عورت تنہا نکلی ہوئی ہے تنہا جا رہی ہے تنہا مسافریں آپ علیہ السلام نے کہا کہ فورا جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کر کہہچ کر کے آؤ آپ اندازہ لگائی کہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں رہنا ہم دیکھتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں عورتیں اکیلی جاتی ہیں یا اسی طرح سے کچھ مالدار خواتین کار میں اکیلی جاتی ہیں ڈریور اجنبی ہوتا ہے شرعان ان کے لئے جائز نہیں ہے ان کو چاہیے کہ ڈریور ان کا اپنا ہو کوئی محرم ہو یا پھر اس طرح سے کوئی اور تبدیلی لائے اللہ سے توفیق مانگیں اللہ سے سہولتیں مانگیں ہر چھوٹی موٹی بات کے لئے مجبوری کا بہانہ نہ دیں ہمارے مجبوریاں کتنی ہیں کیسی وہ اللہ جانتا ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے اور اگر ہم بچنا چاہیں ہم صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا ساتھ ضرور ہوتا ہے اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے عورتوں سے اجنبی عورتوں سے باتچیت کرنا ان سے تنہائی میں میل جول رکھنا ایسے مواقعوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے بچاتا ہے اس کی ہمارے زور میں کئی ایک شکلیں ہو سکتی ہیں یہ بیان کرنے کے بجائے ہم خود اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کتنے ایسی مواقع ہیں جہاں اجنبی عورتوں سے ہم الگ تلگ ہو جا سکتے ہیں جہاں ان کا ہمارا آمنہ سامنا ہو سکتا ہے ایسے جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں ان راستوں سے اور ان جگہوں سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچائیں اپنی داون کو پاک رکھیں اور اس معاملے میں اللہ سے توفیق مانگتے رہیں اور شرعی اعتبار سے اپنی حفاظت کرتے رہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نگرانی کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے لئے مواقع نکالتا ہے اس کے لئے اس طرح کی تنگ راستوں سے نکال کے اسے کشاد یہ عطا کرتا ہے لیکن اگر کوئی اسی راستے کی تلاش میں ہو اور ایسی مواقع کی تلاش میں ہو اور اس طرح کے راستے دھونٹا رہیں کہ کہاں وہ اجنبی عورتوں سے تنہائی میں ملے کہاں ان کا سامنا ہو جائیں پھر تو سامنا ہو نہ ہو اس کی نیتوں کے مطابق تو اسے گناہ ملے گا لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی پناہ میں لاتا ہے اس کے باوجود بھی ایسی کوئی استراری اور پریشان کونہ حالات سامنے آ جائیں اس کی نیتوں کے مطابق تو اللہ کے ہاں اسے عجر ملے گا تو ناظرین اکرام اس معاملے میں غور کریں عورتیں اپنی آپ کی حفاظت کریں مرد اپنی ایمان کے حفاظت کریں اس معاملے میں مکمل حفاظت ہونی چاہیے اپنے آپ کی کسی طور پر بھی اجنبی عورتوں سے خلوت ان کا آمنہ سامنا اور ایسی جگہوں میں جانا جہاں اجنبی عورتوں کا سامنا ہو سکتا ہے اور پھر اس معاملے میں گناہ کے اسباب اور مزید بڑھ سکتے ہیں اور قدم بڑھ سکتے ہیں ایسی راستوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے ناظرین اکرام یہ جو اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں ان اسباب کے ساتھ ساتھ ایک اور بنیادی سبب ہے وہ ہے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا اپنے آنکھوں کو نیچے رکھنے کا مطلب بھی ہے کہ اپنے آنکھوں کو بچانا ہے صرف نیچے رکھتے ہوئے چلنا یہ اصل مطلب نہیں ہے اس کا اجنبی عورتوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بچانا اپنے آپ کو آدمی سامنے دیکھتا ہوئے جائے گا ضرورت پر اسے دائیں اور بائیں بھی دیکھنا پڑے گا ضرورت پر اسے اپنی نگاہیں اس کی آنکھ تو کھلی ہی رہے گی اسی وقت وہ چل سکتا ہے اسے نگاہ ڈالنی ہی پڑے گی لیکن جہاں اجنبی عورتیں آ جائیں اپنی نگاہ ہٹا لیں آسان سما ملا ہے لیکن اس کے لئے مضبوط دل چاہیے اس کے لئے مضبوط ارادہ چاہیے اس کے لئے اللہ کی خاص توفیق چاہیے اس لئے کہ یہ بہت ہی بنیادی سبب ہے آدمی ایک مرتبہ دیکھتا ہے دوبارہ دیکھے گا اور اپنی نگاہ کو جمع دے گا تو پھر اس طرح سے جو یہ ایک بنیادی سبب ہے جو اسے گناہ تک لے کے جاتا ہے پھر اس کے دل میں خیالات بنتے ہیں پھر وہ کسی طور پر بھی یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اگر مجھے مواقع مل جائیں تو پھر میں اپنا وہ عمل کر کے دکھاؤں گا اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قل للمؤمنین یغض من ابصارهم ویحفظ فروجہم سورة النور میں اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن اور تم کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں یعنی جہاں تک ہو سکے وہ حفاظت کرتے رہیں اس لئے کہ نگاہ پڑ جاتی ہے نگاہ بالکل ہی نہیں پڑے گی ایسے تو ہونی والی بات نہیں نگاہ پڑے گی لیکن نگاہوں کی مکملتوں پر حفاظت ہونی چاہیے آپ اندازہ لگائیے اہل علم نے تو یہاں تک کہا کہ پرانے زمانے میں عورتیں لونڈیاں بازار میں بکتی تھی عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں بخاری رحمہ اللہ نے معلق روایت لائی ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کے بازار میں جائے اسے لونڈی خریدنا نہ ہو تو نہ دیکھئے اس کو ہاں دیکھنے کا ارادہ ہو اور واقعی مکمل ارادہ ہو واقعی لینے والی بات ہو تب دیکھئے ورنہ لینا نہیں تو نہ دیکھے صحیح بخاری میں معلق ایک اور روایت آتی ہے حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو ایران کی جو عورتیں ہیں عجم جو ہیں عجمیہ عورتیں اپنے سر کو اپنی سینے کو کھلا رکھیں پھر دیئے پرانی بات ہے آسے چودہ سو سال پہلی پرانی بات تو انہوں نے کہا کہ ان سے تم اپنی نگاہیں اٹھائلو تو ہمارے اس بازار میں ہمارے اس راستے میں ہمارے اس معاشرے میں عورتیں سر کھلا رکھ کر چہرہ کھلا رکھ کر اپنی نمائش کرتے ہیں پھرتی رہی تھی وہ ان کا کام ہے ہم نہ دیکھیں ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں یہ لیکچر دینے کے لئے بہت آسان ہے لیکن پریکٹیکل عملی طور پر نہایت مشکل ہے اس کے لئے اللہ کی توفیق ضرورت ہے اللہ کی خاص توفیق چاہیے اللہ سے توفیق مانگے تو اللہ ہماری نگاہوں کے حفاظت کرے گا لیکن یہ ہے بڑا بنیادی سبب جس کی وجہ سے ہم موجب بھیگ سکتے ہیں اس تعلق سے اور بھی ازباب ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے سارے ازباب ہم نہیں بیان کر سکتے ہیں آنے والی نشیس میں انشاءاللہ بقیہ ازباب آپ کے ساتھ میں لائے جائیں گے تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ